پاکستان is a nation that is up for sale قرآن شریف میں کہیں لکھا ہے شیعہ سننے نہیں لکھا قرآن شریف میں کہیں پہ بھی شیعہ اور سننے کا فرق نہیں ہے لیکن یہ یہودیوں کو گالی دیں ہندووں کو گالی دیں عیسائیوں کو گالی دیں اور سچائی تو یہ ہے کہ جس کا جتنا مسلمان نے مسلمان کا گلہ کھٹا ہے اتنی ہندووں کی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مل کے اتنی اوقات نہیں آپ ریپس لے لیجئے آپ بچہ وازی لے لیجئے آپ کچھ لے میں زیادہ نہیں بولوں گا اس میں بکوز از ایسید ایسا فیملی چینل بٹ یہ پاکستان کی سچائی ہے پاکستان کی ویک لنک ان کے مولوی ہیں جو مسجدوں کی میمبر پہ بیٹھے نا وہ لوگ دیار پاکستان یہی لوگ پاکستان کا بیڑا گر کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ پاکستان کی بائیس کروڑ آوام کے لئے کوئی نہ کوئی آپس میں واجبل قطل ہے ان کا سب کو مارڈا لون کی فیلوسفی ہے اور کری رہے ہیں سب کو نپٹا دو لاس man standing رہے گا بس وہی پاکستان باکستان دیوانا جنونی کی طرح پھرے گا بگی سب بکوز آپ نے ایک اریان تھیوری بنائی این ان آئے تھے آپ نے ایک درہویڈین تھیوری بنائی نور اینڈین پوری ایرین تھیوری و یہ سب ڈر اوڈیان اور نورتھ ribian اورنسزٹ vendوں لیکن پاکستان نے اس کا فائدہ اوٹھایا اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہی کرنا چاہئے پاکستان کے ساتھ اور کس طریقے سے ہم پاکستان کے جو درار ہیں ان کی سوسائٹی میں آج میں بتاؤں گا ان کی کون کون سی درار ہیں اور آج میں یہ بتاؤں گا کہ بھارت کس طریقے سے ان فولٹ لائنز کا ان کی ساماجک ان کی دھارمک اور ان کی راجنیتک دراروں کا ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہائی دس از میجر گوڑاواری اور آپ دیکھ رہے ہیں دیفنسیو آفنس لائک کا پٹن دبائیے سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ فوری طور پر سب سے پہلے آپ کے پاس وہ ویڈیوز پہنچیں جب دیفنسیو آفنس ان کو ریلیس کرے جہند جس کو ہم فالٹ لائنز بولتے ہیں یعنی دراریں جو ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں جیسے پاکستان ہے ہماری فالٹ لائنز کا فائدہ اٹھاتا ہے چاہے وہ دھرم کے نام پہ ہو چاہے وہ جاتی کے نام پہ ہو چاہے وہ رنگ کے نام پہ ہو چاہے وہ زبان کے نام پہ ہو پاکستان کوشش کرتا ہے فائدہ اٹھانے کی اب ادھارن کے لیے ایک ہوا میں بینا کسی بیس کے بینا کسی وجود کے پاکستان نے پنجاب میں خالستان مومنٹ شروع کر دی اور بولا کہ تمہیں دبایا جا رہا ہے یہاں پہ بھندرہ والے کو کھڑا کر دیا تو آپ نے دھرم کے نام پہ ایک مومنٹ شروع کر دی کشمیر کیا ہے کشمیر is basically اسلامی تیررزم پر آپ کو لوگوں کو پہلے بولنا پڑے گا نا کہ ساب آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے you have to tell people اور یہ بات human beings whether it's ہندو whether it's مسلم سکھ اور کرسچن اگر آپ کسی کو یہ بولیں گے تم وکٹم ہو وکٹم ہو وکٹم ہو وہ مان جائے گا کیونکہ اچھا لگتا ہے میں بیچارہ میرے ساتھ برا ہوا ہے رائٹ اب کشمیر میں کیا انہوں نے پتایا کہ ساب آپ نے شیر کشمیر جو فاروق عبداللہ کے فادر تھے شیخ عبداللہ ان کو آپ نے جیل میں ڈال دیا اور آپ نے 1987 کا جو election تھا جس میں یہ سید سلاودین بھی لڑا تھا نا میرا قدل سے آپ نے وہ election فکس کر دیا اس لیے کشمیر میں ٹیرریزم شروع ہو گئی جس کو یہ لوگ فریڈم مووگمنٹ بھی کچھ لوگ بول دیتے ہیں اگر کوئی کشمیریوں سے یہ پوچھے کہ انڈیا میں ٹی این سیشن کے آنے سے پہلے جو election commissioner تھے ٹی این سیشن ان کے آنے سے پہلے ای وی ایم آنے سے پہلے electronic voting machine آنے سے پہلے کتنے election فیکس ہوئے تھے کشمیر میں تو کچھ فیکس نہیں ہوا کشمیر میں کیا چناؤ کیا پولٹکس کتنی لوگ سبہ سیٹے تھے ان کی تین اب تو لڈہ کلاؤ گئی اب تو دو ہی رہ گئی میرے اس آپ سے کیا پولٹکس ہے وہاں پہ آج کی تاریخ میں ستر لاکھ لوگ ہیں مطلب what is it what politics they are talking about کیا election فیکسنگ بھائی election فیکسنگ ہوتی تھی بیہر اور یو پی میں جب دبنگ آتے تھے تین سو پندرہ اور بارہ بور لے کے جیپوں میں بھر کے اور موٹر سائیکلز میں بھر بھر کے آتے تھے اور بوت کی اوپر ہتھیار رکھتے تھے اور بولتے ہیں یہاں پہ ووٹ پڑے گا ایک ڈاکو تھا یو پی میں چمبل کا تھا وہ کافی اس کا نام تھا ددوہ تو ددوہ ڈاکو تھا میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں نا کشمیر میں کچھ جو خوریت پسند لوگ ہیں جو وکٹم کارٹ پلے کرتے ہیں صاحب یہاں پہ بڑا انٹیفیر کر رہا یہ ہندوستان میں ہر سٹیٹ میں ہوا ہے تو وہ ایک خاص پولٹیکل پارٹی کے لیے ددوہ کینویسنگ کر رہا تھا کیمپیننگ کر رہا تھا تو ددوہ کہتا ہے ڈکیت کی موہر لگے گی ہاتھی پہ ورنہ گولی کھاؤ گے چھاتی پہ اور لاش ملے گی گھاٹی پہ یہ ان کا الیکشن سلوگن تھا بیکوز بھائی ڈکیت تھے لوگ ڈرتے تھے ددوہ سے تو میرا یہ کہنے کا یہ مطلب ہے ویبھاف کہ یہ ہندوستان میں ہر جگہ ہوا لیکن آپ نے کسی کو بولا کسی آپ کے ساتھ گلت ہوا ہے تو آپ نے چار پانچ بار بولا سو بار بولا پانچ سو بار بولا ہزار بار بولا بندہ کنوینس ہو گیا Рائٹ آپ نے ایک ایرین تھیوری بنائی یہ ایرینز آئے تھے آپ نے ایک ڈریوڈیان تھیوری بنائی نورتھ انڈیان ورسو سورٹ انڈیان تو آپ نے اس کا فائدہ یہ نہیں کہ پاکستان نے شروع کر آئے یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان نے شروع کر آئے یہ جو تھیوری تھی یہ پاکستان کے جنم ہونے سے پہلے کی تھی یہ پوری ایرین تھیوری اور یہ سب ڈرہویڈین اور نورت انڈین ورسز ساؤت انڈین لیکن پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھایا اس نے فائدہ اٹھایا تو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ اور کس طریقے سے ہم پاکستان کے جو درار ہیں ان کی سوسائٹی میں آج میں یہ بتاؤں گا ان کی کون کون سی درار ہیں اور آج میں یہ بتاؤں گا کہ بھارت کس طریقے سے ان فالٹ لائنز کا ان کی ساماجک ان کی دھارمک اور ان کی راجنیتک دراروں کا ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پہلی بات پاکستان میں سب لوگ کہتے ہیں کہ سب یہ تو پورے عالم اسلام میں ہے نا شیعہ سننی کا تو یہ تو نارمل سی بات ہے پھر بلوچستان کے بارے میں بھی لوگ بات کرتے ہیں سندھو دیش کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ پشتونستان کے بارے میں بات کرتے ہیں سرائی کی علاقے جنوبی پنجاب کے بارے میں یہ سب ہے ایک بات ہے ہمیں ریلیجس سٹرکچر اور ایتھنیک سٹرائف پاکستان کی سمجھنی پڑے گی کی ہے کیا پاکستان میں پاکستان میں کتنے دیوبندی ہیں اور کتنے بھریلوی ہیں with بھریلویز بینگ the majority sect in پاکستان پھر آپ کے شیعہ اور سننی کتنے ہیں ٹوٹل پھر شیعہوں میں آپ کے سیونرز کون ہیں آپ کے ٹویلورز کون ہیں آپ کے اسمائیلیز کون ہیں یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ کے اہلِ حدیث کون ہیں اور سٹیٹ وائز اور ڈسٹرکٹ وائز جیسے کی بھٹو خاندان لڑکانہ کا ہے for example ایک اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو اس میں فالٹین کہاں پہ ہے تو ایک مپ آپ بنائیے پاکستان کا اور اس میں پاکستان کا بتائیے کہ اس میں اہلِ حدیث کتنے ہیں جو کی بہت کم ہیں وہاں پہ منسکل، منورٹی، کوئی بات نہیں doesn't matter اس میں شیعہ کتنے ہیں اس میں سننی کتنے ہیں اور سب سے بڑا گیپ جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بلوچستان وغیرہ وغیرہ that is not the biggest problem the biggest problem is between بریلویز and دیوبندیز اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں biggest problem اب آپ بولیں گے صاحب ایسا کوئی پچھلے دس پندرہ سال میں ایسا کوئی فساد تو سامنے نہیں آیا کہ آپ بولنے صاحب دیوبندی و بریلویوں کی بیچ میں بڑا کچھ وہاں پہ problem ہے پاکستان میں کوئی ایسا ہمیں سننے کو تو نہیں آئے کہ سب ہزاروں کی تعداد میں کئی سیکڑوں کی تعداد میں مارکاٹ ہوئی ہو نہیں potential ہے اس میں بہت potential ہے ایک بات بتائیے قرآن شریف میں کہیں لکھا ہے شیعہ سننے نہیں لکھا قرآن شریف میں کہیں پہ بھی شیعہ اور سننے کا فرق نہیں ہے لیکن یہ یہودیوں کو گالی دیں ہندووں کو گالی دیں عیسائیوں کو گالی دیں پر سچائی تو یہ ہے کہ جس کا آئی مین جتنا مسلمان نے مسلمان کا گلہ کٹا ہے اتنی ہندووں کی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مل کے اتنی اوقات نہیں ہیں جتنا مسلمانوں نے مسلمانوں کا گلہ کٹا ہے اب آپ یہ بتائیے کہ حضرت محمد صاحب کے نواسوں کو کس نے مارا ہوا رسس کا تھا یا بجرنگل کا تھا کہ وہ یہودی تھا کون تھا جنہوں نے ان کے گرینڈ چیلڈرن کو مالا میں میدانے کربلا کی بات کر رہا ہوں کربلا کی جنگ میں جو مارے گئے تھے بچے وہ کون تھے کس نے ان کے فیملی میمبرز کے گلے کٹے اور ان کے کٹے ہوئے سروں کو ٹھوک رہے ماری وہ کون تھے باقی چھوڑ دیجئے ایران ایراک کی لڑائی اور بائی دیوے لوگ یہ زیادہ نہیں جانتے ایراک is a شیعہ میجورٹی کنٹری ایراک میں ہیں میجورٹی almost 60% شیعہ ہیں سنی نہیں ہیں راج سنیوں کر آئے ٹریڈیشنلی وہاں پہ لیکن قائدے سے تو شیعہ میجورٹی کنٹری ہے وہ ایران ایراک کی لڑائی میں جس کو شیعہ سنی لڑائی کی طرح بھی پوزشن کرا گیا تھا اس میں کس بات کی مارکارٹ ہے اس بات کی مارکارٹ ہے جو کہ قرآن شریف میں لکھی نہیں ہے اسی طریقے سے جب قرآن شریف لکھی گئی تھی یا قرآن شریف جب جس کو کہتے ہیں نازل ہوئی تھی آسمانی کتاب تو آپ ایک بات بگئیے کسی کو پتا تھا کہ دیوبند کہاں ہیں بریلی کہاں ہیں نہیں تھا نا تو اگر یہ پاکستانی اگر پاکستانی شیعہ سنی کے اوپر ایک دوسرے کا گلہ کٹ سکتے ہیں تو دیوبندی بریلوی کے اوپر کیوں نہیں کٹ سکتے بھائی جب ان کو قرآن ماننی ہی نہیں ہے جاہل ہے نا ان میں کیا کرنا چاہیے ویب اف کی زیادہ نہیں اگر تین چار پانچ کروڑ روپے کا بجٹ ہو تو یہ کام بن سکتا ہے اب کیسے ہو گا آپ ان کے مولوی ہیں وہ جاہل ہیں انپڑھ ہیں پاکستانی مولوی جو ہیں اور زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ایسے ایسے جرم میں ملویز ہیں جس میں آپ کو اور مجھے بتانے میں کیونکہ فیملیز بھی دیکھتی ہیں نا یہ چینل ہمارا لیڈیز بھی دیکھتی ہیں بچے بھی دیکھتی ہیں تو میں وہ چیز بولنا نہیں چاہتا یہاں پہ بٹ وی نو کہ پاکستان میں مولویوں کی اور جو مدر سے چلاتے ہیں اور اماموں کی کیا ریپوٹیشن ہے پاکستان میں سم آف دہ موسٹ کریس کریمنل ایلیمنٹس آر فرم دی کلرجی ان پاکستان اچھا انڈیا میں نہیں ہے ایسا انڈیا میں نہیں ہے اگر آپ دیکھیں انڈیا کے مولویوں میں یہ سب نہیں ہے گندگی اتنی ایک آتا کیس تو ہر جگہ نکلی جاتا ہے لیکن انڈیا پاکستان میں خاص طور سے آئی ہے آپ ریپس لے لیجئے آپ بچہ بازی لے لیجئے آپ کچھ لے میں زیادہ نہیں بولوں گا اس میں بکاکستان کی سچا ہی ہے پاکستان کی ویک لنک ان کے مولوی ہیں جو مسجدوں کی ممبر پہ بیٹھے نا وہ لوگ دیار پاکستان یہی لوگ پاکستان کا بیڑا گھر کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ کبھی بھی دیکھنا آپ پاکستان کو گالی دے دو پاکستانی ایک بار جھیل جائے گا آپ اسلام کو کچھ نہیں کہہ سکتے اور ہم کیوں کہیں اسلام کو بھئی ہمیں کہہ نہیں کہہ نا انڈیا is a secular country we respect all religions but پاکستان is not a secular country پاکستان does not respect any other religion اچھا they don't even respect اسلام دو ہزار چھے سے لے کر اور اسی چینل پہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار سولہ صرف کراچی میں پچھس ہزار قتل ہوئے تھے دو ہزار چھے اور دو ہزار سولہ کے بیچ میں کراچی میں پچھس ہزار قتل ہوئے ہیں مرنے والے مسلمان مارنے والے مسلمان انڈیا نے تو نہیں کرا کچھ کوئی یہودی تو نہیں آیا نہ کوئی نہ کوئی وہاں سے عیسائی آیا نہ جارج بوش نے کوئی بم مار دیا یا ٹرمپ نے کچھ اٹاک کروا دیا یہ تو آپ لوگ آپس میں ایک ہی دوسرے گلہ کٹ رہے ہیں اور کیونکہ وہاں پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ فیملی چینل ہے تو میں یہ نہیں بولوں گا کہ جو مہاجروں کی جو ومن فوک تھی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے فائیو کور ہیڈکورٹر میں جو پاکستانی آرمی کا فائیو کور جو کراچی میں ہے اب سب کو پتا ہے کہ بلوچوں کے خلاف کیا تشدد ہو رہی ہے رائٹ پٹ لیکن بہت لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بلوچ جو ہیں وہ بلوچستان میں خود ایک مانورٹی ہیں پشتون تحافظ مومنٹ جو کہ بلکل پیس فل مومنٹ ہے یہ نہیں ہوتا تھے اپنے وہ خدای خدمتگار فرنٹیر گاندھی جن کے اوپر بہت خود پاکستانیوں نے تشدد بڑی کری تھی جب پاکستان بنا تھا کرییشن کے بعد اور یہ سب ہوا تھا فرنٹیر گاندھی بہت بڑا نام ہے then it is on the same pattern اور یہی وہاں پہ چل رہا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہم لوگ سمجھتے ہیں اور میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں ایک ہماری ایک total understanding ہے کہ بلوچستان ایک fault line ہے جو کی ہے جو کی ہے پر بلوچستان ایک land mass ہے اس کی ایک political identity ہے اس کی ایک cultural identity ہے لیکن پاکستان کی جو immediate fault lines ہیں وہ پاکستان پورے پاکستان کے ہر جلے ہر گلی میں پھیلی ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ اگر moral character کہیں خراب ہے ویسے پاکستان میں زیادہ تر کا ایسا ہی معاملہ ہے لیکن سب سے زیادہ کئی moral character خراب ہے تو ان کے مولویوں کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں اسی ویڈیو میں بچہ وازی سے لے کر ریپ سے لے کر مدرسوں سے جو جو خبریں آتی ہیں we cannot say this hero پر لیں بہت ہی گندگی ہے وہاں پہ اور یہ مولویوں نے پھیلا رکھی ہے اور ان مولویوں کی سب سے خاص بات کیا ہے یہ مولوی بلکل ہمارے ایجنٹ بن سکتے ہیں پاکستان میں اور کیسے بنیں گے یہ جو آدمی اپنے کو خدا کا بندہ مانتا ہے جو خدا کی کتاب پڑھانے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر ایسی غلط حرکتیں کرتا ہے اس کا مطلب نہ تو خدا کا بندہ ہے نہ اس کا اس کتاب سے میں قرآن شریف کی بات کر رہا ہوں نہ اس کتاب سے اس کی کوئی لائلٹی ہے کوئی وفاداری ہے وہ ایک سیلفش آدمی ہے کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ ایسی ظلیل لکھرتیں کر رہا ہے تو یہ لوگ ہمارے ایجنٹ بنیں گے کیسے بنیں گے سیمپل سی بات ہے چار پانچ کروڑ روپے کا بجٹ ہے ایک مولوی کو بولا کہ بھائی دیکھو تمہاری تنکہ ان کو یہ پانچ دیزار روپے ملتے ہیں زیادہ پیسے ملتے نہیں ہیں ان سے بلنا دیکھو مولوی سب ایسیو وی آپ کو دیں گے ایپل کا موبائل فون آپ کے پاس ہوگا مکان آپ کو دیں گے ٹھیک ہے سوشل میڈیا ٹیم آپ کی بیٹھے گی دوبائی میں رائٹ اور ہر مہنے آپ کو دو لاکھ روپے فکس آپ کے دوبائی سے آتے رہیں گے آپ کے پاس یا مورشس سے کیمن آئیلینڈ سے کہیں سے دو دو لاکھ روپے ہر مہنے آپ کے پاس تنخواہ آپ کی آتی رہے گی اور آپ کی ہر چیز کا آپ کے پریوار کا خاندان کا سب کچھ we will take care of everything آپ بریلوی ہیں آپ کا کام ہے ہر ہفتے ایک ویڈیو نکالنا جس میں آپ دیوبندیوں کو گالی دیں گے دیوبندیوں کو گالی کیسے اس طریقے سے کیا آپ بولیں گے وہ غیر اسلامی ہیں آپ کا یہی کام ہے ایسے آپ پندرہ بیس مولوی ایک ساتھ آپ بریلوی اکھٹا کریے پاکستان کے الگ الگ جگہ انفرک پاکستان کی میں تو کہہ رہا ہوں ہر ایک ڈسٹرک میں ایسا ایک مولوی ہونا چاہیے جو کہ بریلوی ہو آپ اس کو پیسہ دیجئے ایک سوشل میڈیا کی ٹیم جو اس کو اچھی طریقے سے ایڈٹ کرے اور ریلیجیس ٹیکٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کیونکہ یہی پاکستانی کرتے آئے ہیں جبکہ قرآن شریف یہ نہیں کہتا کہ شیعہ کون ہے سننی کون ہے یہ نہیں کہتا کہ بریلوی کون ہے دیوبندی کون ہے اہلی حدیث کون ہے سیونر کون ہے یہ کچھ نہیں کہتا وہ تو کہتا ہے کہ تو مومن ہو لیکن اس میں گند کس نے ڈالی مولویوں نے ڈالی نا گند اس میں ہام مسلمان نے تو نہیں ڈالی مولویوں نے ڈالی پاکستانی مولویوں نے جو گند ڈالی ہے اپنی خود کی ریلیجیس ٹیچنگز میں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا اور فائدہ اٹھاؤ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو قرآن پاکستان نے جب احمدیوں کو آپ نے یہ بولا تھا کہ احمدی جو ہیں وہ نون مسلم ہیں اور ہنس وہ واجب القتل ہیں آپ نے قرآن کی کوئی آیات تو کوٹ کری ہوگی تو آپ کو کسی نہ کسی حدیث میں قرآن چریف کے کسی نہ کسی آیات میں آپ کو یعنی بریلویوں کو دیوبندی کے خلاف کچھ نہ کچھ ملی جائے گا مل جائے گا آپ اس کا فائدہ اٹھائیے آپ اس کا فائدہ اٹھائیے اسی طریقے سے آپ پھر جائیے اور دیوبندی مولیوں کے پاس ان کی ایک الگ سوشیل میڈیا ٹیم ہو اور دیوبندی مولیوں کو یہ بولیے کہ بھئیہ آپ ایک کام کریے آپ بریلویوں کو الٹا سیدھا بولیے کہ قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں یہ قافر ہیں یہ واجب القتل ہے چھے مہنے کے اندر پاکستان میں ارتھ کو ایک آ جائے گا کیونکہ ایلٹرسی بہت ہے پاکستان میں میں گریبی کی بات نہیں کر رہا گریبی ہندوستان میں بھی ہے کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ گریبی بہت ہے پاکستان میں جہالت بہت ہے کیونکہ جب لوگ جاہل ہوتے ہیں جب ان کے پاس نولیج نہیں ہے وہاں پہ سائنس اب اس لیول کی نہیں پڑھائی جاتی ہے ایک زمانے میں جبکہ ان کے پاس نوبل پرائیز وینر ہے سائنٹسٹ اس کو تو خیر احمدی کر کے اس کو گائے بھی کر دیا ان لوگوں نے تو اس نے بھی کام کر رہا ہے دیکھے جنرل فیز اسی چیف ان کو ایک بار نہیں ملے وہ جنرل کمر جاوید باجوہ کو ایک بار نہیں ملے لیکن ایک پلین بھیجا اور بولا کہ جتنے بھی مولوی حضرات ہیں سب پہنچے گی ساوزیری پہ تاہر اشریفی صاحب اور شام کا وقت ہو رہا ہے ریکارڈنگ چل رہی تو تاہر اشریفی صاحب آپ کے شوق سے ہم واقف ہیں ہمارے ہاتھ میں تو پانی کا گلاس ہے آپ کے ہاتھ میں جام ہوگا پکا کیونکہ ہم ٹی وی پہ دیکھ چکے ہیں آپ شراب پینے بہت آپ کو شوق ہے چیئرز ہم آپ کو یہی سے انڈیا سے چیئرز کہتے ہیں آپ کو اتر پردیش سے مولونا صاحب وہاں پہ چیئرز کر رہے ہوں گے تاہر اشریفی میں بتاتا چلوں اپنے دوستوں کو کہ he's very very fond of his drink اور کئی بار ٹی وی ڈیبیٹس میں بلکل مولونا صاحب کو ٹل ہو کر آتے ہیں ایک دن میں کوئی تائیڈ جس کو کہتے ہیں اسلام علیکم اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بڑا تھوڑا سن سکتا ہوں جی اسلامی نظریاتی کون سر کو اور مجھے یو پی میں کیا کہتا ہے بھند بھند ہو کر آتے ہیں تو ان کو لے کر گئے تو یہ انہوں نے جو سنیز ہیں ان کو اٹریک کرا جو شیعہ مولوی ہیں ان کو ایران لے کر جاتا ہے ایران لے کر جاتا ہے ایران فیسلٹریٹ کرتا ہے آپ آئیے ملیے وہاں پر تو آپ یہ دیکھئے کہ already ایک فریمورک ہے یہ فریمورک کسی یہودی نے نہیں بنایا یہ ہندو نے نہیں بنایا کسی ہیسائی نے نہیں بنایا یہ فریمورک قرآن چریف میں بھی نہیں ہے یہ مولویوں نے ایک دوسرے کی گردن کاٹنے یہ آپ کو ایک مولویوں نے ایک میپ بنا کے دے دیا کہ صاحب اس طریقے سے آپ ہمارے ملک کو کمزور کر سکتے ہیں یعنی پاکستان کو کمزور کر سکتے ہیں آپ کے سامنے بڑا لڈو آپ کہاں نہیں رہے آپ کو یہی کام کرنا ہے ان کا جو ریلیجس ٹینشنز ہیں پاکستان میں لوگ ہندوستان میں بہت بڑی گلتی کرتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں پڑھیں میں تو بہت پڑھتا ہوں جب مجھے موقع ملتا ہے میں ضرور پڑھتا ہوں منی پیپل ان انڈیا not the thinkers and the intellectuals because they know the truth but generally people in انڈیا think کہ پاکستان پورا پاکستان میں کوئی ایشو نہیں ہے اور ایک homogenous پیپل ہیں 96% مسلم ہیں تو ٹھیک ہے جو بھی تشددت ہوتی ہے جو بھی torture ہو رہا ہے وہ 4% جو minorities ہیں اس میں ہندو شامل اس میں سیکھ شامل اس میں عیسائی شامل ان کے خلاف ہو رہا ہے لیکن بھارت کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں جو اصلی کھیل ہو رہا ہے وہ 4% کے خلاف نہیں ہو رہا وہ 96% ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف کر رہا ہے وہ ہو رہا اور اس کا فائدہ اٹھانے کا بہت ہمیں ضرورت ہے اور وہ اس طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے کہ ان کے جو religious divide ہیں اس کا ہمیں توڑ نکالنا پڑے گا کیسے اندر گھسنا ہے اور اس میں زیادہ پیسے بھی نہیں لگنے یہ آرام سے کام ہو سکتا ہے پاکستان میں کیونکہ پاکستانی ایک ایسی قوم ہے جس نے ہمیں ثبوت دی ہیں پاکستانیوں نے صاحب ہمیں ہر سال ثبوت دی ہیں کہ ہم پاکستانی ایک دوسرے سے کتنی نفرت کرتے ہیں ہمیں موقع تو دیجئے صاحب ہم اس کی گردن اتار دیں جب بھی پاکستانی head of state آئے ہیں یا کوئی بھی پاکستانی ایمبسی میں بڑا فنکشن ہوا ہے میں ڈلی کی بات کر رہا ہوں تو جامہ مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کو ضرور بلایا جاتا ہے کیوں کیونکہ پاکستان کوشش کر رہا ہے asset بنانے کی وہ asset بنانے کی کوشش کرتا ہے اب آپ دیکھیں جب ایران سے روحانی صاحب آئے تھے جو ان کے head of state ہیں جب روحانی صاحب ہیدر آباد گئے تو انہوں نے بھی مسجد میں جا کے تقریر کری اور guest کس کو بلایا شری شری اسد الدین اویسی کو کیوں کیونکہ وہ شیعہ ہے وہ یہاں پہ asset کرنے create کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہر ایک ملک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو امام ہیں دلی کے وہ پاکستان کے asset ہیں یا پھر اویسی ایران کا asset ہے میں وہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں پاکستان اور ایران کوشش کرتے ہیں asset بنانے کی تو بلوچستان ضرور ہمارے لئے top priority ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کس طریقے سے ہم پاکستان میں یہ جو fractures ہیں اور خاص طور سے جو religious ethnic fractures ہیں پاکستان کے اندر ان کا ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھائے ہمیں بھی فائدہ اٹھانا پڑے گا اور خاص طور سے دیوبندی بریلوی کے بیچ میں شیعہ سننے کے بیچ میں وہاں پہ already ایک بہت بڑی کھائی ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا وہ کھیت بنا ہوا ہے وہ ابجاؤ کھیت آپ کو اس میں بیچ ڈالنا ہے بس وہ مٹی بڑی زرخیز ہے کہتے ہیں نا اقبال کو کوٹ کر کے وہ مٹی بڑی زرخیز ہے وہ اپنے آپ پکڑ لے گی کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک موڈل دکھا رکھا ہے پاکستانیوں نے پوری پاکستانی قوم نے بہتر سال سے لگاتا رہا ہم لوگوں کو نہیں دکھ رہا لیکن ہر سال ہمیں موڈل دکھاتے ہیں کہ آپ ہم بہانہ تو دیجئے ہم دوسرے پاکستانی کو کیسے گلہ اتارتے ہیں تو فائدہ اٹھانے والی بات ہے and we should focus on that also میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا clause magazine ہے center for land warfare studies تو اس کی magazine میں میرا ایک آرٹیکل چھپا تھا میں نے یہ fault lines پاکستان کے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور جو درشک ہیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے میرے بلوگ پہ بھی ہے یہ میں نے آرٹیکل لکھا ہے آپ کو میرے فیس بک پیج پہ بھی مل جائے گا اور آپ یہ آرٹیکل پڑھئے گا یا clause کی ویب سائٹ پہ جا کے تو find this article it's very important ہم لوگ دیکھیں کس طریقے سے پاکستانی fault lines کام فائدہ اٹھا سکتے ہیں پاکستان is a nation that is up for sale اس کے ماتھیں پہ سیل کا ٹھپا لگا ہوا ہے 90% discount وہ ملک بکنے کے لئے تیار ہے کافر کافر شیعہ کافر یہ نعرہ ہم نے تو نہیں دیا یا کوئی یہودیوں نے یا رس ایس نے یا بجرنگ دل نے تو نعرہ نہیں دیا کافر کافر شیعہ کافر تو لاہور میں نعرہ لگا کیسے اسلام آباد میں کراچی میں نعرہ لگا کیسے تو صاحب جب ان کو پتا لگ ازرویاز بھوئی جب لانچ ہوا ازرویاز تو ان کو لگا کہ ہاں یہ تھوڑا سا ہمارے فالٹ لائنز میں دکت ہو سکتی ہے تو انہوں نے پھر تھوڑا سا ڈاؤن پلے کر دیا اب سعودی عرب نے جب ہاتھ پیچھے کھیش لیا تو نعرہ بازی سب ہو گئی بند سعودی عرب دوبارہ پیسہ دے گا پھر سے کافر کافر شیعہ کافر کہاں جا رہے ہیں شیعہ کہاں بک کے جائیں گے تو صرف سننی شیعہ کی بات نہیں ہے بریلوی اور دیوبندی ان کے بیچ میں جو درار ہے پریزنٹ ہے اس درار کو اور چوڑا کرنے کی ضرورت ہے جیسا میں نے کہا میٹی بہت ذرخیز ہے اب اب دیکھیں اس میں ہمیں راستہ کہاں سے دکھ رہا ہے پولٹیکل اسلام جو ہے نا it is supremacist in nature یہ ایک نیچر ہے پولٹیکل اسلام کا سپرم ایسسٹ in نیچر یہ جتنی بھی ابراہیمک فیتس سب میں ہوتا ہے لیکن پولٹیکل اسلام میں بہت زیادہ ہے تو میں اسلام اور پولٹیکل اسلام کو تھوڑا سا فرق بتا رہا ہوں اس میں میں اسلام کی بات نہیں کر رہا پولٹیکل اسلام کی بات کر رہا ہوں اور جس طریقے سے اس کو انٹرپیٹ کرا گیا ہے جس طریقے سے اس کا انواد کرا گیا ہے لوگوں کے لئے تو جیسے یہ احمدی ہیں وہ ختم نبوت کی بات وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بھی تھا کوئی جو محمد صاحب کے بات آیا تھا پہ بیٹھ کے آمیر لیاقت کی تقریریں سنیے یوٹیوب پہ وہ زہر ہندووں کے خلاف تو خیر گھولتے وہ تو پورا پاکستان گھولتا ہندووں کے خلاف not that we care about it but کتنے احمدیوں کا قتل ہوا ہے کتنے احمدیوں کا کوئی اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ تو کرے کتنے احمدیوں کا قتل ہوا ہے کیونکہ آمیر لیاقت نے ٹی وی پہ جا کے الٹی سیدھی بیان بازی کری ہے کہ یہ کافر ہیں اس کو مار دو واجب القتل ہیں تو کوئی آمیر لیاقت کی تو بولے کہ یہ بھی واجب القتل ہے یہ گیم کیوں نہیں ہو رہا بھائی آپ یہ دیکھئے کہ احمدی واجب القتل ہیں done آپ کہہ رہے ہیں نو واجب القتل ہے چلیے مان لیتے ہیں لیکن بھائیہ تم بھی تو کسی کے لئے واجب القتل ہو وہ کون ہے جس کے لئے بریلوی واجب القتل ہے پاکستان میں اس کے ہاتھ مضبوط کرو وہ کون ہے جس کے لئے دیوبندی واجب القتل ہے اس کے ہاتھ مضبوط کیونکہ یہ آپس میں میں فساد کروانے والی بات ہی نہیں کر رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ خود ایک دوسرے کا گلہ کاٹ رہے ہیں ان کو راستہ ہو تو دکھاؤ کہ گردن ہے کا یہ ہاتھ پیر میں چھوڑیاں مارتے رہتے ہیں ان کو ذرا اوپر بولو کہ صاحب یہ یہ ہے ڈیریکشنی آپ یہ کرو تب جا کے لوگ لائن میں آئیں گے اور یہی سچائی ہے پاکستان کی یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کسی یہودی نے کسی ہندو نے کسی آر ایس ایس والے نے نہیں کرا چودہ سو سال سے یہی اتحاج چلا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں اور باقی سب لوگ سمجھ گئے دنیا بھر کے مسلمان زیادہ تر آپ دیکھئے ایکسپ فور پلیسز لائک سیریا ویریا جہاں پہ آئیسس وغیرہ ہے تو یہ سب وہاں پہ ڈراما چل رہا ہے باقی عالم ہے اسلام کافی حد تک سٹیبل ہو چکا ہے پاکستان نہیں بیکنس پاکستان میں everybody has this deep identity crisis میں پیدا ہوئے نا وہ ملک identity crisis بہت زیادہ ہے تو صاحب یہ دیوبندی یہ ہے بریلوی یہ ہے اس کا یہ تو we need to take advantage of that simple situation اب دیکھیں صاحب پاکستان کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ پی رہے ہیں وہاں پہ ان کے foreign minister شام حمود قریشی motor mouth قریشی عزیز فانڈلی you know known as motor mouth قریشی خود پی رہے ہیں جو گلانی صاحب ہیں ان کے former prime minister وہ پی رہے ہیں راجہ پرویز اشرف former prime minister وہ پی رہے ہیں یہ سب پی رہے ہیں اب آپ دیکھئے these are holy men جو پاکستانی بڑا لکھتے ہیں نا بڑا لکھتے ہیں کہ یار تمہارا جو یو پی کا جو یوگی عادتنات ہے وہ تو سادو ہے تم نے سادو کو chief minister بنا دیا ارے تم نے تو پیروں کو prime minister بنا دیا اور وہ foreign minister ہو کے لوگوں سے پیسہ لے رہا ہے جاڑا پھوک کر رہا میں نے ویڈیو بھی اس کا ٹویٹ کر رہا تھا شام حمود قریشی دس بیس روپے لے رہا ہے اس کا attendant وہاں پہ لوگوں سے لائن لگا کے لوگ کھڑے ہیں اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں اس کا پیر چھو رہے ہیں وہ پیسے لے رہا ہے یہ تو حال ہے پاکستان کے کسی پیر کی مزار پہ جانا چادر چڑھانا بوسا دینا وہاں پہ سجدہ کرنا یہ اسلام کے نزدیک حرام ہے یہ اس لیے حضرت محمد صاحب کی بھی قبر سعودی ریبیوالوں نے توڑ دی تھی اس کے پر پتہ نہیں سڑک بنا دیا پارکنگ لوٹ کچھ کچھ بنا دیا انہوں نے بٹ دے دیسٹروید ہز گریوالسو جس امارجن حضرت محمد صاحب دو گریٹس نیم ان اسلام who brought اسلام to the world ان کی قبر انہوں نے توڑ دی ایک ایکسٹریم لیول پہ سعودی عرب ہے دوسرا پاکستان ہے جہاں پہ یہ جا کے یہاں پہ بوسا دیتے ہیں تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بھی مولوی حضرات ہیں پاکستان کے جو آپ کی جو یہ جو آپ کے مزاریں ہیں یہاں پہ پاکستان میں بڑی بڑی مزاریں ہیں یہاں پہ جو ہو رہا ہے کیا یہ اسلامی ہے غیر اسلامی ہے کیونکہ دیوبندی اور بریلویوں کے نسدیک تو یہ بھی واجب الکتل بسکلی ان پاکستان پاکستان کی بائیس کروڑ آوام کے لئے کوئی نہ کوئی آپس میں واجب الکتل ہے ان کا سب کو مارڈا لون کی فیلوسفی ہے یہ اور کری رہے ہیں سب کو نپٹا دو لاس man سٹینڈنگ رہے گا بس وہی پاکستان میں آکی لے دیوانہ جنونی کی ترے پھیرے گا بھاگی سب because that is the model that they have created میں انڈین سے یہی بولوں گا ہندوستانی سے بولوں گا یہ model سٹڈی کریے ان کی ریلیجز ڈیوائٹ کا خاص طور سے دیوبندی بریلویوں کا آپ ریلیجز ڈیوائٹ سٹڈی کریے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ کمر جاوید باجوا اس کے اوپر کسی کور کمانڈرز نہ ملکے کیونکہ بھائی وہاں پہ پولٹکس بہت گنڈی دیوبندی و بریلوی مولویوں کو گھر پہ بولانا شروع کر دیا قرآن کھانی کے لیے تو ہر تیسرے چوتھے مہنے بولاتے رہتے ہیں مولویوں کو trying to appear religious تو یہ آپ کا ایک بلٹ پروف ویسٹ ہے پاکستان میں ورنہ آپ کوئی بھی ہوں اگر ان کے ایک narrow vision of اسلام کے اگر آپ پرے ہو گئے تو پھر آپ واجب الکتل ہیں اب مولانا تارک جمیل جو ہیں یہ ان کے گھر کے مسئلے مسائل دور کرتے ہیں بھئی آپ کے پاکستانی army chief کے گھر میں گھوسے رہتے ہیں تو یہ hold ہے مولویوں کا پاکستان کے اندر اور یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ آپ کو ضروری ہے آپ study کریں اور جب آپ ان کے hold کو study کریں گے تب آپ کو پتا لگے گا کہ آپ کے دشمن ملک میں درارے کہاں ہیں اور تب آپ ان دراروں کا فائدہ اٹھائیں گے موسیقی